رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جھاد کے لئے نکلا اللہ اس کا زامن ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تذدیق نے اس سرفروشی کے لئے گھر سے نکالا ہے میں اس بات کا زامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں سہی بخاری حدیث نمبر چھتیس